اختصر سی باتیں کروں گا سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد کے لوگوں کا آپ سب کا مشکور ہوں کہ خان کی آواز پہ آپ نے لبیک کہا آپ آئے اور میں راول پنڈی کے شہریوں کا اسلام آباد پنڈی کی گردن آباہ کا اور ان تمام لوگوں کا جو جہاں جہاں سے آئے آج ہماری اس احتجاج میں شرکت کی آپ سب کا میں اپنی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور خان کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں پاکستانیوں خان کا علم جب بلند کیا تمہیں بتا دو وہ دور تھا ایک تاریخ دور تھا ایک سیاہ دور تھا جب ظلمت جبر غوندہ گردی پاکستان درے خیدہ چھے قبیل سنو یہ بھوت میں لساتھی آیا ہے جب سنو سنو کیا خان کا علم خیبر سے کراچی تک پیرانے میں قوم نے کبھی محسوس کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ درے ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب آپ نے پاکستان تاریخ انصاف اور عمران خان کو سرنگو کرنے کے لیے شیطان کا روب دارہ تھا جب آپ درندے بنے تھے آپ نے ہمارے آپ اور پاہ باندھ کر ہمیں پولنگ بوٹ میں بیجا یاد لکو آٹھ فروری کا زناٹے دار تپڑ جو تمہارے موپے پڑا ہے خان خان کہتا رہا کہ نواز صریف آئے گا تو آنے سے پہلے مجھے گریفتار کریں گے خان کہتا رہا کہ پی ٹی آئی کو کوڑنے کی کوشش کریں گے خان کہتا رہا کہ نواز صریف پر چوری غبن اور اختیارات کے ناجائن استعمال کے تمام مقدمات سے اس کو بری کیا جائے گا آپ نے دیکھا وہ چار ہفتے کے لیے علاج کے بہانے چانے والا مستند چور جب پاکستان آیا تو آپ نے دیکھا سنیں پورا نظام پورا نظام آپ کی پولیس آپ کی پولیس آپ کی نیب آپ کی عدالت آپ کی براکرسی یوں سربس حجود ہوئی نواز شریف کے آگے اور پھر آپ نے دیکھا کبھی فارم چینے گئے کبھی انہیں دعا رغوا کیے گئے کئی پروپوزر سیکنڈر جنجہ پیرانے تک کی اجازت نہیں دی آپ نے اپنے تئی سمجھا کہ شاید نواز شریف کو جتوانے کیلئے یہ کافی ہے لیکن خان کہتا رہا کہ اگر کمبے کو بکڑا کروں گا تو آپ کی کمپین ہو چکی ہے آٹھ فروری نے ثابت کیا کوئی ریاست جبر کوئی حکومتی عصبیت ظلم اور نروہ رویہ انسانوں کو اپنی حق آدازادی سے نہیں اپنا ہے حق آدازادی پیچھے سے ایک شاہر ساب آرہا ہے شاہر سنا رہے ہیں اب میرا خیال میں وقت نہیں ہے اب پلیس ابھی نہ کریں میرا آتھ چھوڑیں آجا سنیں سنیں دیکھیں وعدہ کی آپ نے کہ آپ خاموشی سے سنیں گے آپ کی خاموشی درکار ہے میرے پاکستانیوں چار باتیں خان میں پرسو جیل میں کہیں کہ پاکستانیوں کو بتانی ہے نمبر ون یہ جو منڈیٹ اسی سے پچاسی قومی اسمبلی کا اور سر سے زائد جبائی اسمبلیوں کے سیٹے جو چوری کی گئی نواز شریف کے لیے زرداری کے لیے اور امکی ام جیسے دشتگر تنظیم کے لیے سنو خان نے کہا یہ صرف منڈیٹ کی چھوڑی نہیں ہے یہ پاکستانیوں کی حقِ ازادی پہ کلم کلا سریعن ڈاکہ ہے نمبر دو یہ ڈاکہ ڈالا گیا تاکہ کرمینل منی لینڈرنگ کارٹل جو شریف خاندان یہ تعلق رکھتا ہے ان کو پاکستان پہ امپوس کرنے کے لیے آج آج الیکشن آپ در خاموش ہو جائے نا کلے 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 آپ آجا یہ نواز شریف کے تھبر کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ ڈاکہ ڈالا گیا کیا ملک ہے جو شخص سلمہ وزیراعظم رہا اور پاکستان کو تاریخ کے ریکارڈ توڑ مہنگائی اپنی وراست میں چھوڑ گیا جس شخص نے ڈالر پیٹرول گیس بھی ہلی ان آج سنو آہ مجھے جب بات داری کرنے دیں اس یہ نہ کریں نہ کریں پلیز اس سے اس سے پرابلم پیدا ہوں گے اب آگے سنو آہ ہم گئے عدالتوں میں ہم گئے الیکشن کمیشن کل الیکشن کمیشن کے ممبر اکرام اللہ خان مجھے کہتے ہیں سنو کہ جی فارم 45 اور فارم 47 میں اگر اختلاف ہے تو پھر تو یہ معاملہ ٹریبیونل کو جانا چاہیے میں نے انہیں کہا کہ پورے پاکستان میں آپ کے ناک کے تھلے الیکشن کمیشن کے زیر سایہ پورے پاکستان میں تاریخ کی بترین دان لکھی گئی اور پورا پاکستان ایک امید کے ساتھ الیکشن کمیشن آیا ہے کہ شاید اتنے اعلیٰ مناسب پہ بیٹے ہوئے لوگ پاکستانیوں کو انصاف دے سکے آج کمیشنر راول پنڈی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے تیرہ کے تیرہ حل کے پنڈی ڈیویجن کے مجھ میرے ذریعے اور میں نے آروں کے ذریعے پی ٹی آئی سے چھوڑی کر کے نون کو دیئے کیا ملک ہے کیا ریاست ہے اور کیا ادارے ہیں یہ کمیشنر راول پنڈی کے میڈیا پریس کانفرنس کے بعد پاکستانیوں کی طرف سے وہ تمام ریٹرنگ آفیزر جنہوں نے ملک میں اس جرم کے ارتکاب میں سولتکاری کی ہے اور الیکشن کمیشن اور وہ عدالتیں جنہوں نے مل کے نواز شریف اور ذرداری کا راستہ صاف کرنے کے لئے ملک میں یہ فراد اور یہ ٹھگی کی ہے ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی آپ لیلت یور لئین ہیں آگے سنے خان نے کہا پاکستانیوں کو بتاؤ اعتجاج صرف آج تک محدود نہیں ہے سنا کیا آپ کا خان کسی دنیاوی مفاد کے خاطر راڈیالا جیل میں مکید ہے کیا قیدی آٹ سو چار نے پاکستان کو شعور نہیں دیا کیا آج پاکستان میں پی ٹی آئی کی دو تہائی جیت سنے اس عمر کی آکاس نہیں کہ خان پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرتا ہے تو پاکستانیوں ہم نے بڑی لمبی جنگ لڑی ہمیں قتل کیا گیا ہمیں کس نے مارا سنو وردی میں ملبوس پلیس کے خود جو نے مارا ہے اور سنو ہماری عداوت کسی تانے دار اور سپاہی کے ساتھ نہیں ہے پھولے پاکستان کے پولیس کو کہنا چاہتا ہوں جن افسروں نے جلائم کے ارتکاب میں سہولتکاری کی ہے وہ اگر رتی برابر ضمیر رکھتے ہیں تو کمیشنر راول پینڈی کی طرح تائب ہو جائے دسبردار ہو جائے سنے ہم نے آج کے اتجاز یہ ختم نہیں ہوا ہے خان سے ملیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور کتنے بازمی ریٹرننگ آفیس اور کمیشنر کمیشنر راول پینڈی کی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں سے ڈٹائی سے آپ نے جھوٹ بولا کہ ہمارے فارم فورٹی فائف جیلی ہے چلنج کرتے اپنے فارم فورٹی فائف لاؤ ہم اپنے الیکشن کمیشن لے جا چکے ہیں ایک دن میں نادرہ تایود کر دے گا کہ اس کے جو انگوٹے لگے وہ الیکشن سٹاف کے ہیں یا نہیں آپ کی لیدرشیب کے لیے لخ دلانات چلا آئندہ کے آئندہ زرداری کو ایک بات کہتا ہوں خان کو چھنے خان کی حکومت گرانے میں اور باجوا کا ساتھ دینے میں زرداری زرداری شباز شریف نواز شریف آج مولانا فضر امان کے بیان کے بعد کیا رہ گیا کون سا مود ہی کہو گے پاکستانی کو وہ آپ کے آپ کے سائفر سائفر سنیں آپ کا آپ کا سائفر وڑ گیا اور سلام یہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف دستگردی کی بنیاد جرنل باجوا نے رکھی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جرنل باجوا کا کوٹ مارسل کیا جائے کیونکہ کیونکہ علی وزیر اور مولانا فضر امان کے بیانات کے بعد سائفر اور یہ تمام جو روئیہ ہمارے ساتھ روا رکھا گیا یہ ساری کہانی واضح ہو گئی ہے پوری دنیا کو کہ عمران خان اور ان کے چانے والوں کو نشان عبرت اس لیے بنائے گیا کہ ڈونرڈ لو جو بائیڈن کی امان پہ باجوا کو پاکستان کے عوام کی خودمختاری کا جو حق ہے اس کے برعکس اقتدار چھین کر پیڈیم کو دینے پہ تلہ ہوا تھا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ باجوا کے بیرون ملک جانے پر پابند ہی لگائی جائے اور باجوا یہ سن لو اور تمام اربار اقتدار سن لے سن اگر ہمیں مینڈیٹ مل گیا اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو ان تمام واقعات کی انکوائری ہوگی اخیر میں اخیر میں میڈیا میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا یہ ہمارا احتجاج تھا کئی پر کئی پر ایک گبلہ نہیں چھوٹا ہم پورا مند ہم میں ان لوگوں کو اس پارک میں لائے تاکہ عوام کے لئے روڈ کھلا رہے اور ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد خدا تمہیں بھی ڈی پی و باجو وڈ کی طرح باوثی میر کی بیماری میں مطلع کرے سلام ڈی پی ڈی 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 اسلام آباد پانچ انگلیوں کی لین اب تم پہ بیٹھتا ہوں تم نے تم نے تم نے گڑے کھو دے ہیں تاکہ عوام وہاں پہ ٹیر نہ سکے ہر ایک سیٹ انشاءاللہ عوامی طاقت سے ہم واپس لائیں گے اخیر میں اخیر میں شبا شریف اگر اگر پھر بھی شبا شریف اگر پھر بھی کمیشنر راول پنڈی کے میڈیا ٹاک کے بعد آپ کا ضمیر نہیں جاکتا ہے یاد رکھو زرداری آرمیا کس کس شرم کے ساتھ کس حیاء کے میار کے ساتھ اقتدار میں تم ایوان میں مسند نشین ہوں گے شرم نہیں آئے گی تمہیں نون نے ابھی تک ہمارے فارم 45 کے مطابق پورے ملک میں سترہ سیٹے جیتی ہے اس میں بھی ساتھ الکیم نے چیلنج کی ہوئے ہیں زرداری ابھی تک صرف چھے حل کے جیت چکا ہے بلوچستان سن پنجاب اور مرکز میں دو تائیس سے زیادہ ہماری حکومت آ چکی ہے سنو گوا رہے اگر حق حق دار کو نہ دیا اور ان چھوڑوں سے حکومت بن والی تو آپ ملک سالمیت ملک کی بقا کو دائمی دعو پہ لگا رہے ہیں پاکستانی وں پندرہ دن کے اندر در شور مت کرو پندرہ دن کے اندر آئیس ہی خوف ناک مہنگائی پاکستان کو اپنے پنجوں میں جکڑنے جا رہی ہے کہ پاکستانیوں کی روح کھانپیں گی اٹھائیز بلین ڈالر تین ماہ میں واپس کرنے ہے کوئی طریقہ نہیں ہے خان آئے گا تو ریمیٹنس آئے گی سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ رہے جلدی اتجاز کی کال دیں گے تکریر ختم کرنے کے بعد تین نعروں کا جواب ایسے دینا ہے جیسے پتہ چلے کہ خان کے متوالے جنود سے بار پور ہے عمران خان پاکستان پی ٹی آئی عمران خان آپ کی محبتوں کا آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ